اسلام علیکم ہماری جو آج کی ویڈیو ہے وہ ہماری ایک پریویس ویڈیو کی کانٹینیویشن ہے اس کا پارٹ ٹو ہے ہم نے ایک ویڈیو جس کا میں لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا جس میں ہم نے آئی کے سٹرکچرز کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اور اس میں ہم نے آئی کے لیئرز پڑھی تھی اور آئی بال کے بارے میں ڈسکس کیا تھا آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسسری اکلور سٹرکچرز کو ڈسکس کریں گے جس کے اندر ہماری پہلے آئی لیڈز اور آئی لائشز آ جاتی ہیں اس کے علاوہ لیکریمل اپریٹرز آ جاتا ہے ایکسٹرا اکلور مسلز ہیں اور آپٹک نرو ہے تو ان کو ہم ایک ایک کر کے ہماری جو ان کے اندر آئی لیڈز اور آئی لائشز ہیں وہ آپ کو پتا ہے جن کو آئی لیڈز جو جن کو آنکے پر پوٹے بھی کہا جاتا ہے یہ واقعی نمبرز ہوتے ہیں ایک اپر آئی لیڈز ہوتی ہے اور ایک لوہ لیڈز ہوتی ہے ان کا کام بیسیکل ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے آئی کے انترنل سٹرکچرز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسرا فنکشن یہ ہوتی ہے ان کا کہ جو تیر فیلن ہوتی ہے ان کو اکلی ہماری آئی کے سٹرکچرز کی اوپر جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اور ان کو سپریڈ کر دیتے ہیں تیر فیلن کو اب ہماری اپر لیڈ اور لور لیڈ ان کے اندر جو گلینڈز ہوتے ہیں دو قسم کے جن کو ہم میبومن گلینڈز جو کہ اپر لیڈ میں زیادہ کام ہوتے ہیں اور ان کا دوسرا گلینڈ جو ہے نا وہ سی بیشیس گلینڈ ہے اور یہ ڈیفرنس سکریشنز کرتے ہیں جو کہ ہمارے آئی کے ٹیئر فلم بناتی ہیں اب جو آئی لیڈ ہوتی ہیں وہ آئی لیڈ کے اوپر ہوتی ہیں اور ان کا کام بھی جو پروٹیکشن ہوتا ہے اور جو فارن بارڈی ہوتی ہے ان کو آئی کے اندر آنے سے روکنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک رفلی تیوری یہ کہہ جاتی ہے جو اپر آئی لیڈ ہے اس کے اندر ون سیونٹی فائیو لیڈ ہوتی ہیں اور جو لور آئی لیڈ ہے اس کے اندر اپر آئی لیڈ میں 150 لیشز ہوتی ہیں اور لور آئی لیڈ میں 75 کے قریب لیشز ہوتی ہیں یہ ایک رفلی ہے مطلب کہ یہ کنفرم نمبر نہیں ہے کنفرم فگر نہیں ہے اور ان کے علاوہ جو دوسرا پارٹ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے جس کو ہم لیکریمل اپریٹرز کہتے ہیں بیسیکلی یہ کیا ہے کہ یہ جو ہماری ٹیئر فیلم ہے اس کی ایک سیکریشن اور اس کی جو ڈرینیج ہے جو سارا جو سسٹم ہے وہ ہمارا کیا کہلاتا ہے لیکریمل اپریٹرز کہلاتا ہے اب ہماری جو آئی ہے اگر ہم اس کو ڈرار کریں اور اگر ہم اس سائٹ پر نوز کو رکھیں یہ ہمارا نیدل سائٹ ہو تو اس سائٹ پر ہمارے آئی کیو پر جو فرنٹل بون ہوتی ہے یہاں پر ایک گلینڈ گلینڈ ہوتا ہے جس کو ہم مین لیکریمل گلینڈ کہتے ہیں اس کو مین لیکریمل گلینڈ کہا جاتا ہے اور یہ سکریٹ کرتی ہے اب اس گلینڈ جو ہے اس کے دو پارٹس ہیں جس کو ہم ایک کو آربیٹل پارٹ کہتے ہیں جو اوپر والا پارٹ ہے وہ آربیٹل پارٹ کہلاتا ہے اور جو لور پارٹ ہے وہ پیلپیبرل پارٹ کہلاتا ہے اور ان دونوں کے درمیان ایک مسئل ہوتا ہے جس کو ہم لپی ایس کہتے ہیں یا لیویٹرو پلپیبرل سپیریلز کہتے ہیں اس کا ایک اپنیوریسس ہوتا ہے اور جو کہ اس گلینڈ کو ڈیوائیڈ کرتا ہے دیدہ ہے دو پارٹس کے اندر ایک آربیٹل پارٹ اور دوسرا پلپیبرل پارٹ ہوتا ہے ہماری جو سکریشن ہوتی ہے بیسکلی وہ آربیٹل پارٹ سے ہوتی ہے اور یہاں سے سکریٹ ہو کر اور تیر فیلم جو ہوتا ہے وہ پلپیبل پارٹ میں ہوتا 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 ہی ہے لابیول کے ذریعے سے اور یہ پھر پلپیبرل پارٹ کے اندر جو ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ڈکٹس ہوتے ہیں g تیولز ہوتے ہیں اور یہ سکریٹ کرتا ہے tiế Pentium کو لے اب تھی آتا ہی سپیریور فارنکز کے اندر کے اندر آتے ہیں ان دو گلینڈ کے علاوہ دو ملیکنٹس بھی ہوتے ہیں vein اور اور گلینڈس ہیں کہ آجاتا ہے اور وہ کون سے ہیں ہے وہ ایک گلینڈ آف کراس اور دوسرا ہے گلینڈ آف گول فرنگ اسیسری لیکرمیل گلینڈ آف گول فرنگ یہ دو گلینڈز ہوتے ہیں یہ بھی ٹیر فیلم سکریشن میں ہیلپ اوٹ کرتے ہیں اب ٹیر فیلم سکریٹ ہوکے ڈکٹیولز کے ذریعے سے سپیر فورنکس میں آتی ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتی ہے جو لیٹ جب بلنگ کرتی ہے آئی جب ہماری بلنگ کرتی ہے تو بلنگ کرنے کے نتیجے میں یہ کیا ہوتی ہے یہ ہماری پوری آئی کی اوپر سپریڈ کر جاتی ہے اور ٹیر فیلم جو ہے اس کا مین فنکشن ہی یہ ہی ہوتا ہے کہ جو اپر سٹکچرز ہوتے ہیں آکول سٹکچرز جو سپریفیشل آکول سٹکچرز ہیں ان کو لیوبریکیشن پروائیڈ کرتا ہے اور جو کارنیا ہے جو کہ ہمارا جو ہے نا بیسیکلی مین ریفریکٹیو میڈیم ہے اس کو لیوبریکیٹ کرتے ہیں اور اس کو نوریشمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں کیونکہ جو کارنیا ہے یہ اوپر سٹکچرز ہے اس کے علاوہ جو دوسرے پارٹ ہے ہمارا اور ان کو بھی یہ لیوبریکیشن پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ جب لیڈ بلنگ کرے تو بلنگ کرنے کے دیجے میں کوئی فرکشن پیدا نہ ہو زیادہ اور جو ہے نا اس کی وجہیسی ایریٹیشن جو ہوتی نا وہ ایریٹیشن نہ ہو اسی وجہیسے جب اولڈ ایج میں ٹیر فیلم پروڈیوس نہیں ہوتی تو ایسے پیشن میں جو ہے نا وہ ایریٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور برائیڈنس جو ہو جاتی ہے ایسے پیشن میں اب اس کے بعد اگر ہم ایک سیٹ پر جب جیس سپریڈ ہو کر لیٹرل سیٹ سے سپریڈ ہو کر جی میڈیل سیٹ پر آتی ہے تیر فلم اپنا فنکشنز کرنے کے بعد اور اس کے بعد جی جو آہ اس کا لیٹ کے اندر میڈیل سیٹ پر ایک دو پورز ہوتے ہیں ایک اپر ایلیڈ میں اور ایک لور ایلیڈ میں چھوٹے چھوٹے سراغ ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے پنکٹا پنکٹا لیکری میلس کہا جاتا ہے ان کو اور یہ پنکٹا جو ہے یہ پھر آگے کھلتے ہیں اوپن ہوتے ہیں کنالی کلائی میں کنالی کلی جو ہے اس کے دو پارٹس ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا جو اس سائٹ پر لے آتے ہیں اور یہ پنکٹا ہو گئے اور یہ اوپن ہوتے ہیں کنالی کلائی میں اور کنالی کلائی کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک جو ہوتا ہے ورٹیکل ہوتا ہے اور ورٹیکل ہونے کے بعد یہ پھر اس طرح ٹرن کرتے ہیں اور ٹرن ہونے کے بعد یہ پھر کیا کرتے ہیں ایک کامن کنالی کلائی بناتے ہیں کہا جاتا ہے اور یہ پنکٹم ہو گئے اور یہ ایک کنالی کلائی ہے جو کہ ایک جگہ پر جمع ہو کر کیا بناتے ہیں کامن کنالی کلائی بناتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپر پارٹ جو ہوتا ہے اس کا اس کو ہم لیکریمل سیک کہتے ہیں اب یہ جو لیکریمل سیک ہے یہ پھر یہ نیچے کی طرف ٹرائول کرتا ہے اس کو جو لیکریمل سیک کا یہ پارٹ ہے اس کو فندس کہا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ پھر نیچے کی طرف ٹرائول کرتا ہے نیچے کی طرف ٹرائول کرتا ہے یہ تھوڑا سا نیرو ہو جاتا ہے اور پھر یہ اب یہ جو پارٹ ہے لیکریمل سیک یہاں تک یہ لیکریمل سیک ہے اور نیچے پھر یہ شروع ہو جاتا ہے جس پر ہم کہتے ہیں نیزو لیکریمل ڈکٹ نیزو لیکریمل ڈکٹ نیچے کی طرف ٹریول کرتا ہے اور یہ پھر انٹرو جا کر ہوتا ہے یہ انفیریئر مییٹس آف نوز نوز کے اندر جا کر انٹرو ہوتا ہے جس پر ہم کیا کہتے ہیں انفیریئر مییٹس آف نوز وہاں پر جا کر جو ہمارا نیزو لیکریمل ڈکٹ سسٹم ہے جو لیکریمل سسٹم ہے وہاں پر جا کر یہ اینڈ ہوتا ہے اب نیچے جو ہے نا یہاں پر ایک والو ہوتا ہے جس کو والو آف روزن مولر کا والو آف ہیزنر کہا جاتا ہے اور یہی جو والو ہے یہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس میں ان میں کیا ہوتا ہے کہ یہ صحیح طرح سے کھول نہیں پاتا اور اس کی وجہ سے یہ بلاک ہوتی ہے اور اس کی بلاکش کے نتیجے میں جو ہوتے ہیں یہ جو ٹیرز ہیں وہ آگے نیفیر میٹر سپ نوڈز میں نہیں جا سکتے اور جی پورے نیفو لیکریمال ڈکٹ میں وہ بلاک ہو جاتی ہے اور جہاں پر جمعونا شروع جاتی ہیں جب جی جمعونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں پر تیور ارگانزم گروہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے انفیکشن ہو جاتا ہے یہ سارے پراسس کو کیا کہا جاتا ہے انیلڈی بلاک اج کہا جاتا ہے اب یہ تو تھا کہ ٹیر کی سیکریشن ٹیر کی پرڈکشن اس کی سیکریشن اور اس کا جو ڈرینیج ہے جس کو ہم پورے کو کیا کہتے ہیں لیکرمل سسٹم کہتے ہیں یا لیکرمل اپریٹس کہا جاتا ہے اس کے اندر کون کون سے چیزیں آ جاتی ہیں مین لیکرمل گلینڈ ہے اور مین لیکرمل گلینڈ کے دو پارٹ ہیں آر بیٹل پارٹ ہے اور پیل پیبرل پارٹ ہے یہاں سے ٹیئر سیکریٹ ہو کر اور اس کے علاوہ دو لیکرمل گلینڈ ہیں سپیرٹ فارنکس میں آتے ہیں پھر یہاں سے جب آئی لیٹ بلنک کرتی ہے تو یہ سپریٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ پنکٹا کے ذریعے سے انٹر ہو کر کامن کنالی کلرٹ سے ہوتے ہوئے یہ کہاں سے آتے ہیں لیکرمل سیک میں آتے ہیں لیکرمل سیک کے بعد نیزولیکرمل ڈیکر میں اور پھر یہاں سے انفیرم میٹر سپ نوز کے ذریعے سے انفیرم میٹر سپ نوز میں جاتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ تھروٹ میں جا کر یہ ابزارب ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے جب ہم روتے ہیں تو ہماری جو یاگر کوئی روتا ہے تو رونے کے نتیجے میں جو تیرز ہوتے ہیں یہاں سے سیکریٹ ہو کر کہاں پر یہ پھر گلے میں جازب ہوتے ہیں کیونکہ تب تیرز کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے ریفلیکس پروڈکشن جس کو کہتے ہیں اور اس کے بعد جو ایکسٹرکلور مسلز ہیں اور اپٹیک نرو ہیں وہ ایک اور جو ہمیں ویڈیو کندر ریسکس کریں گے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایکسٹرکلور مسلز جو ہم ان کو ایکسٹرکلور مسلز اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو ان کا اوریجن ہے وہ بیسیکلی کیا ہے آئی جو ہمارے آئی بال ہے اس کے باہر ہوتی ہے جس کے جیسے ہم اس کو ایکسٹرکلور مسلز کہتے ہیں اور یہ کتنا چھ سیکس نمبر ہوتے ہیں ان میں سے چار جو ہیں وہ ٹیکٹائی مسلز ہوتے ہیں اور دو جو ہیں وہ ابلیٹ مسلز ہوتے ہیں اب یہ ڈیٹیل سے کہ ان کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں اور ان کے اوریجن کہاں پہ ہوتا ہے انسرشن کہاں پہ ہوتا ہے ان کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ٹک نارو بھی ہے وہ بھی ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے وہ ہم اور ویڈیوز کے اندر ڈسکس کریں گے سی کے پارٹ سری اور پارٹ فور کے اندر انشاءاللہ اور تب تک کے لیے جو ہے نا اگر اس ویڈیو کے اندر کوئی یہ ہم نے ڈیٹیلڈ ویڈیو نہیں ہم نے یہ شارٹ ویڈیوز ہیں تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو ڈہنٹ دینے کے لیے اور باقی جو چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو کنارو بھی سکریں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ